ساپ کے لیے کیوں جہر بن جاتا ہے دودھ یہی آگے ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ناک پنچمی سے پہلے سپیرے ساپوں کو پکڑ کر ان کے دانت توڑ دیتے ہیں اور جہر کی دھلی نکال لیتے ہیں اس سے ساپ کے موں میں گھاو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ساپ کو قریب 15 دنوں تک بھونکا رکھا جاتا ہے ناک پنچمی کے دن سپیرے ساپ کو دودھ پلاتے ہیں ساپ ویسے دودھ نہیں پیتا کیونکہ وہ مانسہاری ہے پر بھونکا ساپ دودھ کو پانی سمجھ کر پی جاتا ہے جس سے اس کے پہلے سے بنے گھاؤں میں مواد بن جاتا ہے اور 15 دن کے اندر اس کی مرتیو ہو جاتی ہے